انٹرسنگ سوال ہے اور جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے لحاظ سے یہ سوال بلکل حق بنتا ہے سوال کا ٹھیک سوال بنتا ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے جادو ہو جاتا ہے جن ہوتے ہیں جن چڑ جاتے ہیں یہ بتایا گیا ہے ان کی بات ٹھیک ہے بالکل اپنی جگہ تو مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا آج تک جن بلکہ بہت بڑے بڑے مشہور جن نکال دیئے ہیں ہم نے اللہ بتا بہت پرانے بچپن سے چڑے ہوئے جن بھی ہم نکال دیتے ہیں الحمدللہ تو اس کا جواب میں نوم ہی دوں گا کہ نہیں ہم نے تو کبھی ایسا جن موت نہیں دیکھا کبھی ایسا کو واقعہ نہیں بلکہ ہم نے خود دیکھا کہ یہاں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جن پر لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی پوری فیملی جنوں کی ان کے ساتھ مگر کب علاج ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بلکل چینج ہو جاتے ہیں اس میں میں تھوڑی سی ایک اور کلیفیکیشن یہ دوں کہ کچھ چیزیں جو یہ جن بوت اتارنے والے حکیم وغیرہ اور جڑی بوٹی سے علاج کرنے والے اپنے علاج کو نہ اسلام سے جوڑ کے زیادہ کسٹمرز لینے ہی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر بھائی آپ کا علاج ہے تو آپ اپنا علاج کریں آپ یہی کہتے ہیں ایسا پرسپشن کیوں دیتے ہیں کہ یہ والے علاج حلال ہے وہ دوائیوں وارا حرام ہے ایک یہ پرسپشن آتا ہے اور جو کہے کہ جن بوت نہیں چڑھتے اس کو آپ کافر ثابت کرنے کو یقین نہیں کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے جن پر تو ہر جنات ہوتے ہیں یہ تو ہر انسان کا یقین ہے اس میں کیونکہ قرآن میں لکھا ہوئے مگر یہ کہاں لکھا ہوئے کہ وہ ایسے چڑھ بھی جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں اگر تو یہ سب حرکتیں انسان کرتا ہے جب اس پر جن چڑھ ہوتا ہے اس کی انفرمیشن کہا ہے یہ قرآن عدیس سے کہاں سے ثابت ہے مخلوقات تو اللہ کی بے شمار ہیں اور وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں میں کہاں کہ یہ فرشتہ چڑھ گیا تھا یا بلی کی روح چڑھ گئی ہے اس میں اس کا پروف کہا ہے یا اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی جن کیسے چڑھا اور چڑھ گیا تو یہ آپ کیسے پر چلے گئے اس میں جن چڑھا ہے میں تو یہ سوال پوچھتا ہوں جو جن اتارنے بابے والے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے کہاں پڑھی ہے یہ چیز کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ جن کے چڑھنے کی وسائل کر رہے ہیں اور جن چڑھ گیا ہے پھر اس کا علاج کہاں لکھا ہے وہ بھی تو مجھے ذرا بتائیں میں بھی پڑھوں قرآن کی کون سے صفحے میں ہے یا کون سے حدیثی کتاب میں آیا ہے نہیں جناب ہمارا صدی سے چلتا آ رہا ہے سید بابوں سے بابے سے بابے یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ کے بابے کے بابے کے بابے نے آپ کو یہ چیز سکھائی مجھے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پر جن چڑھ گیا تو آپ کو ثابت بھی تو کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس علاج سے فائدہ ہوتا ہے یا اسی طرح جن کو اتارا جاتا ہے تو یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا تو یہ بات ہے اور یہ صرف اسلام کے مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے بابوں کا ہر مذہب میں ان کے تحقیقے سے جن اتارتے ہیں پادری بھی جن اتارتے رہے ہیں اب تو اتنی موویاں بنی ہوئے اگزورسزم فلاں وہ اپلیپسی کے سائیکیٹری کے سکیدر فینیا کے سارے پیشنٹ ہوتے تھے پادری مار مار کے باند باند کے اب یہاں بھی بھی کرتے ہیں یہاں پہ جن کو اتارتے ہیں وہ دبا کے مارتے ہیں وہ چیختہ کہتے ہیں یہ جن چیخ رہا ہے یہ نہیں چیخ رہا پریشان نہ ہو آپ پھر بھوک دو طریقے بڑے خطرناک ہیں پھر بھوکا رکھتے ہیں بھائی مر جائے گا نہیں نہیں یہ جن کو بھوکا رکھ رہے ہیں تو کئی لوگ مرے ہیں ان طریقوں سے اور امریکہ میں تو چیزیں بہن کر دیئے ہیں انہوں نے اور جو پرانے جو ہوئے تو اس پہ بھی یہی تفسرہ کرتے ہیں کہ یہ سب سائکیٹک بیماریاں تھی نصیاتی بیماریاں تھی یہ پادریوں نے مار مار کے بھوکا رکھ رکھ کے اتنے لوگوں کو مارا اس سے پہلے چلے جائے آپ یہ پادریوں نے کتنی سینکڑوں ہزاروں خواتین کو زندہ جلایا ہے زندہ جلایا ہے وچ کہہ کر وچ کہہ کر چڑے لیں اور ثابت کرو کیسے چڑے لیں بس ہم نے کہہ دی کوئی پروف نہیں ان کے نہ بائبل میں لکھا ہے نہ ان کی کوئی کہیں لکھا ہو بس ان کی مرضی پادری پانی تو خطرناک ہوتا ہے کسی بھی مذہب میں ہو اس نے انہیں سینکڑوں خواتین کو زندہ جلایا اپنی طرح سے بنا گئے یہ پڑھنا آگیا اس کو کیسے پڑھنا آگیا اس کو عورتیں تو پڑھیں نہیں سکتی چلو بھئی جلا دو یہ اس نے بولا اس کو کیسے پڑھ چلا اچھا یہ وچ چوگیج کو جلا دو سینکڑوں خواتینوں کو جلایا زندہ اور وہ بھی طریقے بگئے جل کے ہی مارو بڑھنا اڑ کے کسی عورت میں روح گز جائے گی وہ بچ بن جائے گی تو عذیب دیکھیں عجیب ہو جی ایک کچھ طریقے ایسے دیکھیں زندہ کو موہ میں اینڈ دال کے موہ توڑ دے تھے اس کا اور اسی طرح بان کے زندہ قبر میں دفنانا ایسی کئی طریقے تو انہیں جو رکھے ہوئے تھے اور بلا وجہ کہاں لکھا ہے بائبل میں ہی دکھا دو نہیں اسی طرح ہر مذہب کے جو ملہ ہوتے ہیں وہ یہ ایسے کر دے اس بات سے میں ڈسگری نہیں کرتا دم درود کروائیں ہم جتنا کروائیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ایک کسی صحابی نے کہا کہ ہم زمانہ جہالیت میں میں اسلام کے ایسے پہلے بھی دم درود کیا کرتے تھے تو کیا وہ بھی ہم جائے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سناو سارے دم درود اگر کوئی شرکی الفاظ اس میں نہیں ہے تو پھر کر لو تو ان دم درودوں کا کیا کہیں گے اس کی بجاہ دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کا در اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے پہلے کے دم درودوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہد دے دی اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو تو آپ کچھ اس طرح سے لے لیں سائیکو تھیرپی لے لیں ہم سائیکو تھیرپی بھی کیا کرتے ہیں بہت چیز سے علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے اسی طرح آپ کہا اللہ تمہیں ٹھیک کرے دعائیں کریں مگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جن چڑ گیا ہے اور جن کے ہونے کی رأسے یہ سب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے